اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم فرسٹ یئر کی مہت اکثر سائیز ٹویل پائنٹ سکس کا کوسٹن نمبر سکس سال کریں گے اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے کوسٹن نمبر ون ٹو فائف سال کیے وہ کوسٹن تھے کہ آپ کے پاس تین سائیڈیں دی ہوتی تھی تو تین اینگل ہم فائنڈ کر لیتے تھے لیکن یہاں پہ کوسٹن تھوڑا سا ڈیفرنٹ کا سٹوڈنٹ کوسٹن نمبر سکس جو ہے آپ کا اس میں فائنڈ دی سمالیسٹ انگل اب انگل یہ ہیں الفہ بھی ہے بیٹا بھی ہے گیما بھی ہے تو ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کون سا سمالیسٹ انگل ہے اب سٹوڈنٹ آپ نے سائیڈ دیکھنی ہے یہ تھرٹی سیون ہے یہ تھری ہے اور یہ تھرٹی فائف ہے اب ہم نے سمالیسٹ انگل فائنڈ کر لیتے ہیں کون سا انگل سٹوڈنٹ ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں سمالیسٹ انگل تو ہم دیکھیں گے کون سی سائیڈ سب سے چھوٹی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بی کی سائیڈ ہے 3.24 یہ سب سے چھوٹی سائیڈ ہے تو اس کے کرسپینڈنگ اینگل بی ہے تو اس کا بیٹا ہوگا تو سٹوڈنٹ ہم یہ والا یہ فارمولا لگا لیں گے کیونکہ آپ کے پاس جب تینوں سائیڈ ہوتی تھے تینوں اینگل فائنڈ کرنے کے لیے ہم یہ تینوں اینگل لگا لیتے تھے الفا بیٹا اور گیما لگا لیتے تھے آپ سٹوڈنٹ ہم یہ والا فارمولا لگائیں گے اس کے کیونکہ بی سب سے چھوٹی سائیڈ ہے تو اس کے کرسپینڈنگ اینگل بیٹا ہی سب سے چھوٹا ہوگا تو سٹوڈنٹ آپ کے پاس گیون ہے a is equal to 37.34 b is equal to 3.24 c is equal to 35.06 ہم سٹوڈنٹ کیونکہ یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ b is smallest side b is smallest side so بیٹا is b smallest angle consider ہوگا اب سٹوڈنٹ ہم نے بیٹا کا یہ فارمولا لکھ لینا ہے cause بیٹا is equal to c square plus a square minus b square over 2 c a اب سٹوڈنٹ یہاں پہ ہم اس کی value putting کر دیں گے اب آپ نے دیکھنا ہے سٹوڈنٹ c کی جگہ c کی value کیا ہے 35.06 تو سٹوڈنٹ ہم یہی put کریں گے 35.06 کا square کریں گے آپ ایک ہی جگہ سٹوڈنٹ ایک ہی جو value اس کی لکھیں گے 37.34 کا square minus student c square a square اور b کی سٹوڈنٹ جو value ہے اس کی جگہ ہم b کی value لکھیں گے 3.24 کا square کر لیں گے اب سٹوڈنٹ آپ نے نیچے جو value ہے اس کی put کریں گے 2 کی جگہ 2 c کی جگہ c کی value 35.06 and a کی جگہ سٹوڈنٹ value لکھیں گے 37.34 اب سٹوڈنٹ آپ کے پاس پس ان کی سٹوڈنٹ آپ کلکولیشن کریں گے یہ بڑی اعتیار سے کرنی ہے اکسر سٹوڈنٹ کلکولیشن میں mistake کرتے ہیں تو انصر میشہ غلط آتا ہے تو 35.06 کا سٹوڈنٹ آپ square کریں گے تو یہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس آ جائے گا 1229 1229.20 پائنٹ کے بعد دو value نکلیں پھر سٹوڈنٹ آپ نے دوسرا سیٹ کرنا ہے 37 کا square کر لیں گے 37.34 کا square کریں گے تو یہ سٹوڈنٹ جو value بنے گی آپ کے پاس 1394.2756 سٹوڈنٹ جو آپ کا next step آ رہا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے 1229.20 10.49 یہ منس کریں گے اور جو انصر آئے گا اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو سٹوڈنٹ آپ کے پاس قاض بیٹا کی value آئے گی آپ سٹوڈنٹ کیا step کریں گے اس کو پلاس کرنا جا رہے ہیں 1229.20 پلس 1394.27 غلطی کر دے وہ سٹوڈنٹ آپ نے مستیک نہیں کرنی مائنس 10.49 ایکول کرنے کے بعد یہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ آپ کے پاس دوبارہ کلکولیشن کر لیں 1229.20 پلس 1394.27 مائنس 10.49 تو یہ سٹوڈنٹ آپ جب ایکول کر لیں گے تو یہ 2612.98 اگر ڈیوائیڈ بائی ویلیو لکھنی ہے 2618.28 تو آپ سٹوڈنٹ اس کو جب ڈیوائیڈ کر لیں گے آپ کو 2618.28 سے ایکول کریں گے سٹوڈنٹ تو یہ بن جائے گا 0.9979 تو یہ کار بیٹا تھا ہم سٹوڈنٹ بیٹا کی ویلیوز فائنٹ کرنا چاہے تو کار سٹوڈنٹ ہم کر لیں گے انورس جب کار سٹوڈنٹ کریں گے 0.9979 تو سٹوڈنٹ شفٹ دبا کے آپ نے کار دبانا ہے ایکول کریں گے تو یہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس بیٹا کی ویلیو آ جائے گی یہ آپ 3 ڈگری 38 منٹس یا سٹوڈنٹ آپ بیٹا کو اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں 3.64 ڈگری کی فارم میں بیسٹ انسر آپ کا یہ ہے تو یہ سٹوڈنٹ ہم نے ایک سوڈنٹ ساؤل کیا جب آپ کے پاس 10 سائٹس دی ہیں تو ہم smallest angle کیسے فائنڈ ہئے گئے اب چ چ تش ایسے نیکس ٹوڈنٹ نمبر آپ کا ہے 7 اس میں ہم نے greatest angle فائنڈ کرنا ہے یٰواری ہم ایسے ستوڈنٹ ساؤل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس سائٹس دی ہوں گی greater فائنڈ کرنے کیا آپ نے کہذا رحسrops ہے جی سے بڑی سائدھ ہوگی اس کے کراسپانڈنگ جو انگل ہوگا وہ آپ فائنڈ کریں گے اب نیکس کوسن ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ کیا ہے فائنڈ دی یہاں پہ سٹوڈنٹ سمال ایس تھا تو وہاں پہ سٹوڈنٹ ہم نے ایک گریٹسٹ انگل فائنڈ کرنا ہے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون سا خوستجان آپ کا فارمولا لگے گے تو پہلے سٹوڈنٹ ہم اس کا کوسن دیکھ لیتے ہیں کوسنٹ ہے سٹوڈنٹ آپ کے پاس فائنڈ دی میرہ فائنڈ دی گریٹسٹ انگل گریٹسٹ گریٹسٹ انگل فائنڈ کرنا ہے جب سٹوڈنٹ آپ کے پاس ویلیو ہے سکسٹین ٹونٹی تھرٹی تھری یہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس ویلیوز گیون ہے سٹوڈنٹ اس کوسن میں آپ نے دیکھنا ہے فائنڈ دی گریٹسٹ انگل کیا فائنڈ کرنا ہے سٹوڈنٹ آپ نے گریٹسٹ انگل فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس اس کو میں ایک ہی ویلیو دے دیتا ہوں یعنی ای ایکل ٹو سکسٹین بی ایکل ٹو ٹونٹی سی ایکل ٹو تھرٹی تھری یہ تین سائڈیں دیئے ہیں تو فائنڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں گریٹسٹ انگل سٹوڈنٹ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی سائڈ کون سی ہے سکسٹین ہے ٹونٹی ہے یا تھرٹی تھری ہے تو اگر سٹوڈنٹ آپ گوھر کرے کہ اس میں سے سب سے جو بڑی سائڈ ہے تھرٹی تھری ہے تھرٹی تھری کے ایک راسپانڈنگ انگل کاز گیما ہے تو کاز گیما ہی لگنا ہے سٹوڈنٹ آپ لکھیں گے کاز گیما is equal to a square plus b square minus c square over to a b آپ سٹوڈنٹ کاز گیما ہے تو a کی جگہ a کی value 16 کا square b کی جگہ b کی value 20 کا square c کی جگہ c کی value 33 کا square over to a کی جگہ سٹوڈنٹ آپ نے لکھنا ہے 16 b کی جگہ آپ نے لکھنا ہے 20 تو کاز گیما آپ کے پاس آجے گا ان کو آپ ایڈ کریں گے سٹوڈنٹ آپ نے یوز کرنا ہے کلکولیٹر تو آپ 16 کا square کریں کلکولیٹر کے اوپر تو وہ آرہا 256 20 کا square 400 اور سٹوڈنٹ 33 کا بھی آپ کریں گے square تو یہ سٹوڈنٹ آ جائے گا 1089 ان تینوں کو سٹوڈنٹ آپ نے پلاس کر لیں گے 32 multiply 20 تو یہ 640 ہے تو آپ سٹوڈنٹ فائنڈ کرنا چاہا رہے ہیں کاز گیما گریٹ ایسٹ اینگل تو ان تینوں کو سٹوڈنٹ آپ پلاس کر لیں گے 256 پلاس 400 پلاس آپ نے کار لینا ہے پلاس minus کریں گے کیونکہ یہ value minus ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی سٹوڈنٹ آپ نے لکھنا ہے minus minus 10 89 equal کریں گے سٹوڈنٹ یہ value minus میں دے رہا ہے تو یہ آ رہا ہے minus 4 33 hour number سٹوڈنٹ 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 آپ جا کے inverse ہو جائے گا 0.67 65 shift دبانے کے سٹارٹ بعد آپ سٹوڈنٹ دبائیں گے سٹوڈنٹ تو answer کر کے equal کریں گے سٹوڈنٹ یہ آپ کے ہم نے آج کوسٹن جو کیے کوسٹن نمبر سکس اور سٹوڈنٹ یہ کوسٹن نمبر تھا سیون تو ان دو کوسٹن کے امگذر ہم نے smallest angle اور greatest angle فائنڈ کیے تو smallest angle کے لیے ہم نے چھوٹی سیٹ دے کے اس کی cross پانڈنگ angle فائنڈ کیا لیکن جو آپ کی largest side تھی تو اس کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیو لیکٹر میں اسی چینل میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام